موسیقی 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 سنیل شکلہ جی آپ کو آواز مل پا رہی ہے سنیل ہاں سنیل شکلہ جی ہلو جی میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ مقدمہ کرنے کی کیا کیا سیما ہے سیما یہ ہے کہ مطلب اگر کسی کا چیک ڈسونر ہوا ہے تو ہولڈرنگ ڈیو پورس مقدمہ کر سکتا ہے اور اس کے لیے ابھی نیا پرویدھان آیا ہے جس میں کیا امنمنٹ ہوا ہے 43 سے 48 تک امنمنٹ ہوا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ اگر کوئی نیگوشابل انسٹومنٹ ڈسونر ہو جاتا ہے اور ایماؤنٹ جو ہے انسفیشنٹ پنٹ کی ویسے ہے تو اس میں جو ہے وہ چاہیں تو ایف آئی آر بھی لوج کر سکتے ہیں اور چاہیں کمپلین کیس بھی فائل کر سکتے ہیں ہم ہم اور کمپلین کیس کرنے کے بجائے آج کل ہر آدمی جو ہے یہی ایڈاپٹ کرتا ہے کی شورٹ کٹ میتھڈ تو جس میں کی پنشمنٹ ہے دو سال کا پنشمنٹ ہے اور ڈبل ایماؤنٹ چیک منی چلی بلکل سزا کے بارے میں آپ جس طریقے سے بتا رہے ہیں کی سزا کا پرابدھان بھی ہے اور جرمانے کا پرابدھان بھی ہے جرمانے راجش پٹوہ جی میں آپ کے پاس آ رہا ہوں کمپنی چیک اور انڈیزوال چیک کی اگر بات کی جائے تو ان دونوں میں اگر ڈیفرنس کی بات کی جائے تو کیا انتر آپ دیکھنا ہے جی اگر جو چیک ایشو ہوا ہے اگر وہ کسی انڈیزوال آدمی نے کیا ہے تو اسے انڈیزوال آدمی کے کو ہی آپ نے نوٹیس دینا ہے اور اسے خلاف ہی آپ نے کمپلینٹ کیس فائل کرنی ہے اور اگر کمپنی کا چیک ہے تو کمپنی کو اور کمپنی کو جو ڈیریکٹرز ہیں ان سب کو آپ کا نوٹیس دینا جب بڑا جروری ہے اس کے اندر اور ان کے خلاف ہی جو ہے مکدمہ کمپلینٹ کیس فائل کیا جائے گا اس کے اندر ان باتوں کا ہمیں بڑا دھیان رکھنا ہے کہ کمپنی اور ساتھ میں ڈیریکٹرز جو ہیں آخرائز سیگنیٹری جو ہیں ان کو لیگل نوٹیس دینا اور لیگل نوٹیس دینے کے بعد اگر پیسے نہیں ملتے ہیں آپ کو پیسے نہیں دیتے ہیں وہ تو جو مکدمہ جو دیار ہوگا کمپلینٹ کیس جو فائل ہوگی علاقہ میں اسٹیٹ کے پاس تو اس میں کمپنی اور آخرائز سیگنیٹری اور جو کمپنی جو ڈیریکٹرز ہیں ان کو پارٹی بنانا جروری ہے اور ان سب باتوں کا دھیان رکھ کے آپ کو کمپلینٹ کیس فائل کرنا ہے چلے بلکل لگاتار ہمیں اس وشہ پر وستار سے اس کے پہلوں کو سمجھنی کی کوشش کر رہے ہیں اور اپنے درشکوں سے بھی اپیل کر رہے ہیں کہ اگر کسی بھی طرح کی کوئی کانونی ارچان آپ کے ذہن میں ہے تو آپ ہمارے ساتھ اس کارکرم کے مادہم سے جڑ سکتے ہیں راجستان سے پہلے کال اور کالو رام اس وقت ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں بہت سواگت ہے آپ کا اپنا سوال کیجئے آپ کی آواز ٹھیک جنگ سے نہیں آ رہی ہے اپنا سوال سیدھا کیجئے ملکہ اندر آباس کا گورنمنٹ پیسے جتے ہیں اندر آباس کا ملکہ بھی کوئی گریب لوگوں میں جی تو اندر آباس یوزنا کا ذکر آپ کر رہے ہیں نا اندر آباس یوزنا کا ذکر آپ کر رہے ہیں نا اس میں ہاں تو اس میں پرابلم کیا آ رہی چلے ٹھیک ہے راجے یہ سوال آپ کے کچھ سمجھ میں آیا ملکہ اندر آباس یوزنا سے جڑا ہوا ہے اتنا تو سمجھ میں آ رہا ہے مجھے یہ لگتا ہے کہ شاید انہوں نے وہاں فلیٹ بک کرائے اور جو ان کو کبجہ نہیں مل پا رہا ہے تو یہ کنزومر کورٹ میں جا سکتے ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے یہ ریٹن کمپلینٹ جو ہے پولیس میں بھی دے سکتے ہیں یہ کہ اس طریقے سے میں نے پیسے دیئے ہیں اور مجھے کبجہ نہیں مل رہا ہے اور یہ اگر وہاں کوئی کاروائی نہیں ہوتے تو یہ بعد میں یہ کورٹ میں کمپلینٹ جیس فائل کر سکتے ہیں چلے بلکل امید کرتے ہیں کالو رام جی جو آپ کا سوال تھا اس کا واجب جواب آپ تک ضرور پہنچا ہوگا ہم اپنے درشکوں سے بھی بار بار اپیل کر رہے ہیں کہ جس وقت آپ ہمیں کال کرتے ہیں اپنے ٹیلویزن کا وولیوم آپ پوری طرح سے بند رکھیں تاکہ آپ کی آواز بہتر طریقے سے ہم تک پہنچ سکے جبو کشمیر سے منشی رام جی اگلے درشک جنے ہیں منشی رام جی بہت سواگت ہے آپ کا اپنے سوال کیجئے جہن سر جہن سر میری رکھت ہے کہ اگر آپ میری تیس کھنٹ رکھت ہوئے تو میرا مسئلہ حال ہو سکتا ہے میری تیس کھنٹ صرف رکھت ہے سوال کیجئے جا تو کون کارتے ہیں تو جا آپ بیچ میں بات کارتے ہیں جنب میرا مسئلہ حال نہیں ہے سر چھونیے میری رکھت ہے یہ ہے میں جیلویزن کا رہنے والا ہوں میرے کیس جو ہے مکران کا اس میں پولیس کا دی جی اے ڈی جی جو ہے اور ایتس کی سکوٹی اے ڈی جی سکوٹی کا پشور ہے جو کیونکہ جو میرا رنسائے پولیس والے ہیں وہ ان کے بیک میں گھر میں رکھی ہیں وہ میری کوئی کاربائی ہونے نہیں دیتے ہیں اور مکان میں انٹرنمند ڈالنے دیتے ہیں پولیس کی کاربائی ہونے نہیں دیتے ہیں جا میں مجھے ربی اس سے پہلے بھی جہاں تک مجھے یاد ہے کہ آپ نے کال کیا تھا ہمیں سندر میں آپ کو کچھ کانونی راستہ بھی سجھایا گیا تھا آپ کو اس پر عمل کرنا چاہیے ایک بار پھر ہم آپ کی سمسیہ کا کیا کانونی سمادھان ہو سکتا ہے یہ آپ کو بتانے کی کوشش ضرور کریں گے سنجیف چودری جی کیا انہیں اپائے بتائیں گے دراصل پرشاسنک ادھیکاریوں کے پرتارنہ سے جڑا یہ پورا معاملہ ہے ان کے مطابق منشیرام جی کہہ رہے ہیں کہ مکان کا نرمان چھتکہ ان کی نہیں ہو پا رہا کافی بک سے اور جو بڑے سطر کے عدیقاری ہیں ایڈی ٹی رینگ تک کے ایس ایس پی تک کے وہ بھی افدان پیدا کر رہے ہیں ان پرستیتیوں میں انہیں کیا کانونی ساہتہ مل سکتی ہے کیونکہ مسئلہ جمہو کشمیر سے بھی جڑا ہو دیکھئے آپ اس کے لیے کوٹ میں کمپلینڈ ڈال سکتے ہیں جو پولیس عدیقاری ہیں جو آپ کو کام کرنے نہیں دے رہے ہیں اس کے خلاف انہوں کے کمپلینڈ ڈال سکتے ہیں کوٹ کے اندر کوٹ آپ کا سمدان کر دے گے تو ان کے لیے کیا آپ اپائے سجھائیں گے کہ کس طرح سے پروسس یہ شاید پروسس کے بارے میں انہیں جانکاری نہیں ہے پروسس یہ ہے کہ پہلے تو آپ پولیس کے کمپلینڈ کر دیں ہائیلی پولیس آفیسرز جو بھی ہیں بڑے آفیسرز ہیں ان کو ان کے کمپلینڈ دیں جو آپ کو پریشان کر رہے ہیں جیدی وہاں سے کچھ نہیں ہوتا ہے تو آپ اس کے خلاف کوٹ میں جا سکتے ہیں چلے امید کرتے ہیں منشیرام جی جو آپ کو اپائے سنجیب چودری جی نے بتایا اگر اس سے راستے پر آپ چلتے ہیں تو نشطے طور پر آپ کو قانونی ساہتہ ضرور ملے گی ایک اور درشا کے راجستان سے چندرکا جی ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں چندرکا جی بہت سواغت ہے آپ کا اپنا سوال کیجئے نمسکار میں نے کسی سے ایک پلوٹ لیا سا پہلے جی انہوں نے پلوٹ نہیں دیا تو چیک میرے کو دے بھی ایک آٹکے اور چیک بونس ہو گیا میں نے دو بر بھی لگایا بونس ہو گیا اور میں نے ابھی عدالت میں کیج کر دیا کیج کر کر بھی کافی ٹائم ہو گیا لیکن وہ سامنے والا تو آتا ہی نہیں ہے چلے ٹھیک ہے سنیل شکلہ جی کیا اپائے آپ بتائیں گے اس میں اگر کوئی اپئیر نہیں ہو رہا تو ایکسپیڈائیٹ اپلیکیشن موف گیا ہے ایکسپیڈائیٹ اپلیکیشن کے بعد سممننگ کے لیے کوڈ وہ آرڈر کر سکتا ہے سممن کر سکتا ہے اور سممن بھی نہیں جاتا ہے تو ان بی ڈی بلو کا بھی پرویزن اب آگیا ہے تو ان بی ڈی بلو ایشو کر کے نون بیلی بل وارنٹ ایشو ہو جائے گی اور اس کے بعد اس کو بھیل کرانے پڑے گی چلے بالکل امید کرتے ہیں جو اپائے آپ کو سنیل شکلہ کی طرف سے بتائے گیا اگر اس راستے پر آپ چلتے ہیں تو نشطہ طور پر آپ کو قانونی سائطہ ملے گی لیکن راجش پٹوہ جی یہاں پر ایک جو بیتھا تھی کتنا ٹائم بین پروسس ہی ہوتا ہے اگر چیک باؤنس ہوتا ہے تو انصاف ملنے میں کتنا وقت آ کر لگتا ہے زیادہ سے زیادہ ہاں نہیں ایسا کچھ نہیں ہے دیکھیں اس قانون میں پرافدھان تو یہ ہے کہ چھے مہینے کا جو ہے اس میں سمیہ سیما دی گئی ہے مگر مقدموں کے زیادہ ہونے کی وجہ سے مقدمیں اور نیائے پالی کا ججس کی کمی کے چلتے یہ نہیں ہو پاتا ہے پاکی اس میں جو ہے پہلے کے مطابق اب زیادہ سیریس ہو گئی ہیں جیسے ابھی بھائی بتا رہے تھے وہاں سے تو اگر نہیں آتا ہے دیکھو اس میں ایک پروسیجر ہے کوٹ کا آپ کو جس نے چیک دیا ہے جس نے ایشو کرا ہے چیک اس کا آپ کو ایڈریس دینا ہے اگر وہ ایڈریس پہ نہیں رہتا ہے تو اس کا فریش ایڈریس فائل کرنا ہے ان چیزوں کے چلتے تھوڑا ٹائم لگتا ہے اور اگر ریفیوز کرتا ہے تو کوئی بے لیول وارنٹ کرتی ہے کوٹ اور اس کے بعد نون بے لیول وارنٹ کر کے آگے پروسیجر چلتا ہے اس میں تھوڑا سمیں لگتا ہے نیائے پالی کا پر وشواس رکھیں اس میں چھے مہینے کا ٹائم تو کانون میں دیا گیا ہے مگر میکسمن تین چار سال میں موقع میں نپڑ جاتے ہیں چلے ایک اور دکھت انہوں نے راجی جی بتائی تھی کہ دوسری بار بھی انہوں نے چیک لگائی تھی آپ کیا میسے دینا چاہیں گے ان بیررز کو جن کے پاس اگر کوئی چیک دیتا ہے اگر چیک باؤنس ہو جاتا ہے تو پہلی بار میں ہی کیس فائل کرنا چاہیے یا پھر دوبارہ چیک لگانے کا انتظار میرا ماننا تو یہ ہے میں تھوڑا یہ ٹیکنیکل کیسیس ہیں میں بتانا چاہوں گا آپ سب کے مادیم آپ کے مادیم سے آپ کے چینل کے مادیم سے کہ چیک باؤنس ہوتا ہے تو چیک کی ڈیٹ سے تین منی تک کس کی والیٹی ہوتی ہے آپ اس کو پہلی بار اگر باؤنس ہوتا ہے تو آپ سمیہ نہ دیں ان کو لیگل نوٹیس دیں جس نے چیک ایشو کرا ہے اور آپ نے مقدمہ نہیں ڈالا ہے تو یہ ایک ڈیفالٹ ہو جائے گا جس کی وجہ سے کئی بار لوگ بہانے مارتے ہیں جی آپ ابھی کیس نہ فائل کریں ان کی باتوں میں نہ آئیں جو ڈیفالٹر ہیں وہ چاہتے ہیں ٹیکنیکل فائلٹ آئے اور آپ جو ہے کیس نہ کر پائیں چیک باؤنس ہوتا ہے لیگل نوٹیس دیں مقدمہ فائل کریں اور ان کے حلاف کاروائی کریں اور اس میں جو ہے دو سال کی سجا کا پرابدان ہے سکتی سے جو ہے ایسے لوگوں کے ساتھ نبٹنا چاہیے اور میں سب سے آپ سب کو یہی سلا دوں گا چلے بلکل ایک اور درشک ڈی سی پریجاپتی جی ہمارے ساتھ دلی سے جڑ گئے ہیں پریجاپتی جی بہت سواگت ہے آپ کا اپنا سوال کیجئے نمشکار میرا نام دکٹر ڈی سی پریجاپتی ہے لونی انکر بیہار اتر پردیش میں میں نے ایک پلیٹ بک کر آیا تھا لونی انکر بیہار میں میں نے ایک پلیٹ بک کر آیا تھا تو تین چار سال بعد اس نے ہمارا رجسٹی کری ہے اور رجسٹی کرنے کے اوپران کئی سالوں تک لٹکاتا رہا اور وہ ابھی ہمیں بنا کے پوری طرح نہیں دیا ہے جب پون کرتے ہیں تو ہمیں دھمکاتا ہے اور گالی کا لوچ کرتا ہے ہمارے ساتھ سنجیب چودھری جی کیا بتائیں گے انہوں پائے آپ ایسا کریے یہ گیا آپ اس کے خلاف کنزومر کورٹ میں ایک کمپلینٹ ڈال دیجئے گا وہاں پہ آپ کا مسئلہ ہو جائے گا میرا کہنا یہ ہے بھائی سب آپ کی باتوں تھوڑا پورا کرتا ہوں اس کے ساتھ جوہن کو پلیس کمپلینٹ بھی کرنی چاہیے کہ اگر وہ دھمکار آئین کو اور آپ کریمیل کیس اور کنزومر فورم دونوں میں آپ اپروچ کریں اس آدمی کے خلاف اور بلڈرز کے خلاف اگر پروپرٹی بیوات کی بات کی جائے تو اس طرح کے مسئلے اکثر سامنے آتے ہیں اور پیرتوں کی سنکھیا کافی زیادہ ہے ایسے لوگوں کی تو اب کچھ کانونوں میں بھی فیر ودل ہوا ہے کچھ نیام قائدے اور کڑے کیے گئے ہیں تاکہ اس طرح کی منمانی بلڈرز کی نہ چل پائے جی کانون جو ہے دیکھئے کانون جو ہے بڑا سکتی سے ان لوگوں کے خلاف کارویے کرتا ہے بشرتے لوگوں میں جاگ رکتا ہو اور وہ آگے آئیں اگر کوئی دھمکار آ رہا ہے تو آپ کو پولیس کمپلینٹ کرنی چاہیے اور کنزیومر ہیں آپ نے پیسہ لگایا ہے اور وہ آپ کو اس کے مطابعت کام نہیں کر کے دے رہا ہے تو اس کے لیے آپ کنزیومر فورم میں ڈیمیجز کا مقدمہ بھی الگ سے فائل کر سکتے ہیں اس کے اندر ایک بات میں اور بتانا چاہوں گا بلڈروں کا خلاف بھی ابھی ایک کانون بنے ہیں بلڈر اس کانون کے حساب سے ہی آپ سے پیسہ لے سکتے ہیں اور اسی حساب سے آپ کو تیس ٹائم میں آپ کو بلڈنگ کی پوزیشن دے سکتے ہیں سنیل شکلہ جی جو ڈاکٹر پرجاپتی چاہ رہے تھے انہیں کیا قدم فوری طور پر اٹھانے چاہیے آپ کیا بتائیں گے میرا کہنا ہے کہ ایک تو کنزیومر فورم میں بھی جا سکتے ہیں دوسرا کہ یہ ہائی کوڈ میں بھی جا سکتے ہیں ہائی کوڈ میں بھی ایک پہلے تو یہ افائر کر دیں افائر کر دیں اس کے اگنس میں کہ ابھی تک انہوں نے پوزیشن نہیں دیا ہے یا تو کنزیومر فورم میں جا سکتے ہیں اور اس کے بہوزور سپریم کورٹ کا گائیڈ لائن اس کے حساب سے پوزیشن آدمی کو اسپیسیفک ٹائم دے دینا چاہیے اور اسپیسیفک ٹائم سے لیٹ ہوتے ہیں تو اس میں کمپاؤنڈ انٹریسٹ اس کو دینا پڑے گا اور انہوں نے سپریم کورٹ کے ساتھ میں گورنمنٹ نے بھی آمنمنٹ کیے ہیں جس اور گورنمنٹ نے اس کو بیلڈرز کو باندنے کے لیے یہ سسٹم جو ہے اس کو صحیح کرنے کے لیے کافی اچھا ایمپرویمنٹ کیا ہے لاؤ میں اور اس کے ریفرنس میں بہت سارے لاؤز بھی ہیں اس کو دکھاتے ہوئے سپریم کورٹ میں ہائی کورٹ میں پیٹیشن فائل کریں چلے بلکل امیت کرتے ہیں کہ جو آپ کا سباب تھا اس کا واجب جواب آپ تک ضرور پہنچا ہوگا کنو سے ایک اور دھرشا کا ابنی شمار ساتھ جڑ گئے ہیں ابنی جی بہت سواگت ہے آپ کا اپنا سوال کیجئے جی سر باتی میاں سر محملہ راجب سواگت سے جڑا ہوا ہے ابنی جی ایک بہت سواگت پر دو رہا ہے ہاں سر محملہ راجب سواگت سے جڑا ہوا ہے جی سر سکران کیوں ہمارے گاؤں میں رامبر ویجیو میں سر سیو ساپ سیو ساپ سیو سکراندی نے ہمارے سر ایک واجب سے دسکر کارجی جاتا اس کے خلاف ہمیت بنجو وقت کاری جہاں سے اپیل کی تو سر سیو ساپ کے آردہ کا عمل دامت بلو عمل دامت پشتی جد مہت میں نہیں ہوا تھا تو ہم نے ابھی موضہ کنوز میں کیا کیا سر ہمارے جو دفعشی کرتے ہیں آپ کی آواز ہم تک ٹھیک دھنگ سے نہیں پہنچ پا رہے ہیں ہم آپ کا سوال سبج نہیں پا رہے ہیں راجب سواگت سے جڑا یہ پورا معاملہ آپ بتا رہے ہیں ہم آپ سے اپیل کرتے ہیں کہ آپ کے اس مسئلے سے جڑے ہوئے جو بھی ڈاکومنٹس ہیں اگر اس کی کوپی آپ ہم تک پہنچا دیتے ہیں تو اس کے بعد اس کا نیریکشن کرنے کے بعد کیا اچھت کانونی ساہتہ آپ کے لئے ہو سکتی ہے یہ ہم آپ تک ضرور پہنچائیں گے فلال بہت شکریہ ہمارے ساتھ اس کارکرم میں جڑنے کے لئے سیبل باؤنس کے لئے اگر چیک باؤنس ہوتا ہے تو کیا سیبل سوٹ فائل کیا جا سکتا ہے راجش پٹوہ جی ہاں جی سیبل بھی اس میں کیس فائل کیا جا سکتا ہے انڈرس 37 اس میں ڈل جاتا ہے اس میں کوٹ فیس لگتی ہے اور اس میں بھی آپ کو پیسے مل سکتے ہیں یہ چیک باؤنس کا جو نیگوشیل انسٹرومنٹ ایکٹ کا مقدمہ ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ اس مقدمہ کو سیبل مقدمہ بھی فائل کر سکتے ہیں یہ چیک باؤنس اور آفنس کے اگر باپ کی جائے تو یہ کس ٹریڈی میں آتا ہے سیبل میں یا پھر کریمینل میں دیکھئے یہ کواسی کریمینل ہے اور اس میں آپ سیبل اور یہ جو 138 کا مقدمہ ہے ریکووری کا مقدمہ اور 138 نیگوشیل انسٹرومنٹ ایکٹ ان دونوں جو مقدمہ اس دونوں طرح سے آپ مقدمہ فائل کر سکتے ہیں اس کے لئے شہلے بلکل امید کرتے ہیں کہ جو درشک آج ہمارے ساتھ جڑے تھے ان کو ان کے سوالوں کا واجب جواب ملا ہوگا تینوں خاص مہمان ہمارے ساتھ اس وشہ پر یہاں پر موجود تھے جنہوں نے باریکی سے اس وشہ کے تمام پہلیوں کو ہمارے درشکوں تک رکھنے کی کوشش کی ہے بہت شکریہ آپ تینوں مہمانوں کا ہمارے ساتھ اور اسی انتر کو دور کرنے کے لئے ہم یہاں پر روز موجود ہوتے ہیں کہ وشہ کے ساتھ فیلال آج ہمارے اس خاص پیشکش میں اتنا ہی